بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس می ارتضا لگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ویلیج فارمی جی جناب خوشی محمد صاحب ایک دفعہ پھر چھے عدد خوبصورت گائے ماشاءاللہ مناسب ریٹ پر اور اچھے قد کارٹ والی پیور سہیوال اور چولستانی گائے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ جو پہلی گائے آپ دیکھ رہے ہیں بچھری دوستو اس کے پاس تھی انفورچنیٹلی فوت ہو گئی پہلا سوہ ہے دس لیٹر دودھ ہے اس کے پاس اور ایک لاکھ تیس ہزار پہ اس کی دیمان ہے دس لیٹر کنفرم پکا دودھ آپ کو اس کا حیوانہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے پاس دودھ موجود ہے اور یہ پیور سہیوال بولڈ چھے کلو دودھ ہے جناب اس وقت اس کے پاس چار دانت کا یہ جانور ہے اور ایک لاکھ دس ہزار پہ دوستو اس کی دیمان ہے اس کے ساتھ بچہ نہیں ہے چھے کلو دودھ اس وقت اس کے پاس موجود ہے ایک لاکھ دس ہزار پہ دوستو اس کی دیمان ہے خوشی محمد صاحب حاصل پور ہرونہ باد سائٹ پر کام کرتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر ان کا ایک اچھا نام ہے نمبر آپ کو سکرین پر ان کے دونوں نظر آ رہے ہیں جو بھائی جانوروں کے بارے میں مزید انفارمیشن ایڈوانس وغیرہ بیانہ وغیرہ کارگو وغیرہ کے بارے میں ملومات لینا چاہتے ہیں ان سے ڈریکٹ رابطہ فروائیے اور ساری ملومات لیں تسلی کریں بیانہ کروا دیں اور یہ جناب چولستانی گائے دوسرا سوہ ہے دوستو اس کا بچھڑی اس کے ساتھ ہے دودھ بارہ سے تیرہ لیٹر جناب اس کے پاس موجود ہے دوسرا سوہ ہے بارہ سے تیرہ لیٹر دودھ کنفرم کر کے دیا جائے گا ڈیمانڈ کی بات کریں تو دو لاکھ بیس ہزار پہ دو لاکھ بیس ہزار پہ دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کی اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کی درخواست ہے کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو ہر قسم کے جانوں کی ویڈیو ملتی ہیں اور پنجاب کی ساری منڈیوں کو ہم تقریباً کور کرتے ہیں آپ کو ایسا چینل کوئی نہیں ملے گا جس میں تقریباً پنجاب کی ساری منڈیہ کور کی جائیں اور ہفتہ وہاں لگنے والی ساری منڈیہ کور کرتے ہیں یہ جانور کی جناب سٹرکچر چیک کریں اس کا باڈی کنیشن سکور دیکھیں اس کا حیوانہ دیکھیں حیوانے میں ماشاءاللہ سسپینسری لیگمنٹ بلکل موجود ہے چال آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ حیوانہ چیک کریں مٹھ بر تھن ہے اور زبدست بہترین ایکسیلنٹ قسم کا جاندار قسم کا حیوانہ ہے ایسے جانور بہت خاصل خاص ہوتے ہیں یہ دودھ کی دگیں آپ کو پیٹ کے نیچے سے آتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی ہیں آگے چلتے ہیں گائے نمبر چار کی طرف پیور صحیح وال ہے جناب ریڈ گولڈ کلب کی ممبر ہے زبدست قسم کا جانور ہے بہت بڑے کت کارٹ والا تقریباً دس من کے قریب دوستو اس کا وزن ہے بچھڑی اس کے ساتھ ہے دودھ دس سے یارہ لیٹر کنفرم ہے جناب بالکل پیور صحیح وال بچھڑی آپ کو دکھائی جا رہی ہے ساتھ دو لاکھ تیس ہزار پہ دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے ماں اور بچے کی ڈیمانڈ دو لاکھ تیس ہزار پہ حیوانہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ صاف سترہ بالکل اور مٹھ بر تھن ہے اور زبدست قسم کی چیز ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظرِ بط سے بچائے ایسے جانور دودھ کے لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہیوی جانور ہے بڑے قد کارٹ والا آپ اس کے اس میں براہمن کا یا کسی بڑی نسل کا اگر سیمن لکھوانا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں دس من کے قریب جناب اس گائے کا زندہ اللہ ہی ویڈ ہے اور بچھڑی اس کے پاس ہے دس لیٹر دودھ جو ہے اس کی گرنٹی دی جا رہی ہے حاصل پر حرون آباد سائیڈ پر جناب خوشی محمد صاحب کام کرتے ہیں دونوں نمبر سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ رابطہ فرما سکتے ہیں چھے جانور آپ کو اس ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں جو جانور آپ کو پسند آتا ہے آپ ان سے رابطہ فرمائیں جانور کے بارے میں مزید انفارمیشن لیں موقع پر جا کر لینا چاہتے ہیں تو تشریف لے آئیں چیک کریں چوائی کریں رہائش کا انتظام ہے آپ کی خاطر خدمت بھی کی جائے گی اور اگر آپ نہیں تشریف لاسکتے تو پھر باقی تمام ملومات جو ہیں وہ آپ خوشی محمد صاحب سے بصول کریں کارگو کا نظام ایڈوانس بیانہ بقایا پیسے جو بھی ملومات ہیں وہ ساری ملومات آپ ان سے حاصل کریں اور جانور اپنا کارگو کروالے اور آگے چلتے ہیں جانور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں یہ جناب گائے گائے نمبر پانچ تیسرا سوہ ہے دوستو اس کا آٹھ دانت کا یہ جانور ہے پیور چلستانی بریڈ ہے دس سے یارہ لیٹر دودھ اس کے پاس موجود ہے دس سے یارہ لیٹر دودھ آپ حیوانے کی پوزیشن دیکھیں ماشاءاللہ زبدست اور چلستانی بچھری بھی اس کے ساتھ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور سوہ دوستو تیسرا ہے دانتوں کی بات کریں تو آٹھ دانت کا جانور ہے اور دس سے یارہ لیٹر دودھ آپ کو دیا جائے گا جناب یہ چلستان کا تھپا اس کے اوپر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ جھوک کاسمکا کے ڈیرے کی جناب یہ گائے ہے زبدست یہ تھن چیک کریں جناب کالے ٹیٹس ہیں بلیک ٹیٹس اور یہ ہیوانہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ مناسب انچائی پر لگا ہوا ہے ہیوانہ اور تھنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے مٹ بھر فاصلہ اور یہ چھوٹے چھوٹے سینگ جناب تیسرا اس کا سوہ ہے یہ جانور کو چلائی پھرائی کر آکے بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے چلائی پھرائی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ جانور کو چلا پھرانا لیں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی کوئی عیب نقص و واضح نظر آ جاتا ہے تو اس لیے آپ کو جانور چلا پھرا کر بھی دکھائے جاتے ہیں یہ جناب گائے نمبر پانچ اب آگے چلتے ہیں جناب گائے نمبر چھے دکھاتے ہیں پہلا سوہ ہے اس گائے کا بچھڑی اس کے ساتھ ہے آٹھ نو لیٹر دودھ ہے جناب چولستانی پیور جانور ہے ایک پنتالیس اس کی دیمانڈ ہے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی اجازت دیجئے اسلام علیکم